جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رخنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کشاہی بناتا نہیں آشیانا معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امام الاسر حکم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال نے جس شاہین کا خواب دیکھا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج وہ شاہین موجود ہیں ہرے دریان میری مراد ہے ایڈوکیٹ بابر صاحب جن کا تعلق جہوہ کشمیر کے ظلہ ڈوڈا سے ہیں جو پیشے سے ایک ایڈوکیٹ ہیں لیکن بہت ہی اور اس کے علاوہ انہیں ایک سرکاری نوکری بھی حاصل کی تھی لیکن بہت جلد سرکاری نوکری کو خیر باد کہا اور خدمت خل کو ہی اپنا شیوہ بنایا تو ہم بہت سارے مسائل پہ آج بابر صاحب سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر انہوں نے سرکاری نوکری کو خیر باد کہہ کر خدمت خل کو ہی کیوں اپنا شیوہ بنایا بابر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ اور بہت بہت خوش آمدی نائنی حضور دل میں بابر صاحب آپ پیشے سے ایک ایڈوکیٹ ہیں لیکن آپ کے پیشے سے لوگ کم اور ابابیل نام سے بہت لوگ جانتے ہیں آپ کو آخر یہ ابابیل کیا ہے اس کے اگراز و مقاصد کیا ہیں اور اس کا دائر ایکار کیا ہے آپ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں دیکھیں جب تالبیل می کے دور میں میں جمہو انیورسٹی میں بحثیت لاؤسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اسی دور میں دین کی طرف کچھ رغبت ہوئی اور سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کیا قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات ہم نے پڑھے اور ان کے صحابہ کی زندگی کچھ ایسے واقعات پڑھے جنہوں نے ہمارے دل کو ہمارے روح کو جنجوڑ کر رکھ دیا اور ہم نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہم بھی اسی نقش قدم پر کام کریں گے ضرورت مندوں کے لئے بیواؤں کے لئے یتیموں کے لئے جس نقش قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے صحابہ نے کیا تو طالب علمی کا دور ختم ہونے کے بعد اپنے جو ساتھی تھے ہمارے یہاں جڑے ہم پھر سے واپس ڈوڑا میں اور ہم نے خدمت کھلک کا کام شروع کرنا کر دیا بغیر کسی نام کے لیکن آہستہ آہستہ ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں بغیر نام کے کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھے کام کون کر رہے ہیں اور وہاں پر ہوتا کبھی یہ ہے بغیر کسی ادارے کے نام کے پھر انسان کا نام آگے چلنے لگ جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ فرد واحد کو فروغ لگتا ہے ایک کریڈٹ کریڈٹ صرف فرد واحد ہی لے جاتا ہے ہم نے یہ سوچا کہ آئیڈیاز کو پروموٹ کرنا ہے کسی فرد واحد کو پروموٹ نہیں کرنا کسی پرسنلٹی کو پروموٹ نہیں کرنا پروموٹ ہم نے اسی کو کرنا ہے جس کو اللہ نے پروموٹ کیا وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر دوہزار چودہ پندرہ میں ہم نے اس ادارے کا اس کوشش کا نام ابابیل رکھا اور اس کو دوہزار پندرہ میں ہم نے ریجسٹر بھی کروایا اور اس ادارے کے تحت ہم نے یہ رکھا ہے کہ یتیم ہوں بیوائیں ہوں یا سڑک ہاتھ ساتھ میں زکمی ہونے والے افراد ہوں ان کی مدد کی جائے ایسے ہی یتیم بچیاں ہیں جو بہت زیادہ گریب ہوں پرسانحال ان کا کوئی نہیں ہو ان کی بھی ہم شادی میں ان کے نکاح پہ ہم مدد کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں بلڈ ڈونیشنز کا بھی اللہ کے فضل سے ہم انتظام کرتے ہیں ہمارے اطراف میں جو بیوائیں رہنے والی ہیں ان کو ہم ماہانہ راشن بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کو بچوں کا پڑھائی وغیرہ کا جو خرج بھی آتا وہ بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو آپ دیکھیں آج کل کی اس میٹیرلسٹک دور میں جبکہ ہر ایک انسان کی دماغ میں یہی ہے کہ اور ہر ایک اپنے کام میں بیزی ہے لیکن آپ کو سرکاری نوکری اچھی نوکری ملی اس کے بعد آپ نے اسے خیر باد کہا اور آپ نے بلا مذہب و ملت یہ کام سٹارٹ کیا تو آخر کیا سینٹرل مارٹیویٹنگ فورس جیسے آپ نے پہلے بھی کہا لیکن آخر کس چیز نے آپ کو اس کی طرف تاغب کیا کہ یہی کرنا چاہیے دیکھیں مارٹیویشنل فورس جو ہے ہماری وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو سیرت میں ہمیں یہ پتہ چلتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کے گھر میں کوئی بھی درہم کوئی بھی دینار کوئی بھی بیلنس نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے جانشی بنے حضرت ابو بکر وہ جب اس دنیا سے گئے تو چار درہم ان کے گھر میں موجود تھے ان کی کفن کے لیے بھی پورا ان کے گھر میں پیسہ موجود نہیں تھا اور پرانے کپڑوں میں ان کو کفن دیا گیا جو بھی ان کے پاس تھا وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ضرورت مندوں کی بہبود کے لیے یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کے لیے خرش کر کے گئے اپنا ذاتی بیلنس کوئی نہیں بنایا کوئی جائداد نہیں بنائی کوئی مکان نہیں بنایا بس ضرورت کے لیے جتنا تھا اتنا ہی تھا انہوں نے حکمران بننے کے بعد دنیاوی اگراز و مقاصد کو حاصل کرنی کی کوشش نہیں کی مال و دولت کو حاصل کرنی کی کوشش نہیں کی بلکہ جو اپنا تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دیتے گئے ایسے ہی عمر بن خطاب کے واقعات پڑھتے ہیں آنے والے دوسرے مسلمانوں کے جو بڑے بڑے آئیڈیلز ہیں ان کو جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو وہاں تو اسی بات کی ضرورت ہمیں محسوس ہوئی کہ اس دور میں بھی ہمیں وہ کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ صرف کتابوں میں وہی کردار باقی رہ جائیں وہ عملی طور سے آج بھی ان کرداروں کو ہم زندہ کریں اور لوگوں کے سامنے اس کردار کو پیش کریں آپ کی یہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزشن ابابیل کے نام سے ہے اس کا دائرہ ایکار کیا ہے مطلب یہ صرف چناب ویلی میں کام کر رہی ہے یا جمہو کشمی نے پوری ایج تل رہی ہے ابابیل جو ہے اس کی شروعات دوڑا اور کشتوار سے ہوئی شروعات میں جب ہم نے اس کو قائم کیا ادارے کو تو اس میں دوڑا سے بھی کچھ ہمارے ساتھی شامل تھے کشتوار سے بھی کچھ شامل تھے فیلحال دوڑا اور کشتوار میں ہم کام کر رہے ہیں اور تھوڑے بہت کچھ نوجوان جمہو میں ہیں جو دوڑا اور بدروہ سے ہی وابستہ ہیں یہی کے رہنے والے ہیں وہ یہاں کے پیشنٹس کا یہاں کے ضرورت مندوں کا آپ میڈیکل کالج جمہو میں خیال رکھتے ہیں ہاں پر بلڈ ڈونیشنز ہیں باقی باقی معاملات ہیں اس سے آگے بڑھنے کا جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ کشمیر میں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں جمہو میں بھی کچھ ادارے کام کر رہے ہیں لیکن کھتہ چناب میں کوئی ادارہ ایسا کام نہیں کر رہا تھا جیسا ہماری اکھوائش تھی جیسا ہم چاہتے تھے تو اس سلسلے میں ابھی دو زلوں میں تو ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم فکر اور ہم خیال جو نوجوان ہمیں مل جائیں تو رامبن میں بھی انشاءاللہ ہم کام شروع کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم گریبوں مسکینوں کی کفالت کرتے ہیں کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج تک کیوں کی ابابیل بہت بڑا نام ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری انجیوز جمہو کشمیر میں ہیں لیکن ابابیل ہر وقت اور ہر انسان کے اس وقت موں پہ ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ابابیل کتنے یتیم یا مسکین بچوں کے ایجوکیشن کا خرچہ پرداشت کر رہا ہے یا کتنے بیواؤں ساری مسکین لڑکیوں کی شادی یا نکاح کا خرچہ آپ نے ابھی تک اٹھایا ہو ابابیل کے پلیٹ فارم سے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہم نے اٹھائیس بچوں کی شادی کروئی ہے جو یتیم تھی بہت زیادہ گریب تھی اسی طرح ہم یہ نہیں ہیں کہ بہت زیادہ بچوں کو اس وقت پڑا رہے ہیں ہم دو چار پانچ بچے اٹھا ٹائم لے رہے ہیں ابھی فی الحال جس میں ہم ان کی تعلیمی ضروریات کا مکمل خیال رکھتے ہیں ہمارے پاس اس وقت ایک نوجوان ہے جو ایم ایسی کر رہے ہیں یتیم ہیں وہ بہت زیادہ قابل ہیں ان کے وسائل نہیں تھے وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر پاتے پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا ان کو پڑھنے آگے بھیجا اور اس وقت چاہے ان کا ایڈمیشن فیس ہو ان کی کتابوں کا خرچہ ہو ان کی منتلی فیس ہو یا ان کے ہوسٹل کے ایکسپنسز ہو یا ان کا یہاں دوڑا سے جو یونیورسٹی وہ آتے جاتے ہیں اس کا خرچہ ہوا مکمل خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم سو بچوں کو تھوڑا تھوڑا ایڈیوکیشنل جو ہے سپونسر کریں ہمیں یہ ہے کہ اٹھا ٹائم اگر ہم ایک ہی بچے کو پڑھا پائیں تو اسی ایک کو لیکن اس کی تعلیمی ضروریات کا مکمل خیال رکھیں کیا ابابیل بغیر مذہب و ملت کام کر رہے ہیں جیسے آپ ہما وقت ہما جہت اور ہما تن بلکل اس کے لئے کوشہ ہیں ہر وقت آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے بغیر کسی مذہب و ملت کے آپ کام کر رہے ہیں یا صرف آپ مسلمانوں کے لئے یا کسی اور کے لئے کام کر رہے ہیں دیکھیں اس میں بھی ہمارا رہنم و اصول جو ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیتے ہیں انہوں نے جب بھی کسی ضرورت مند کی مدد کی ہے تو اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے لہٰذا ہمارے سامنے جب ضرورت مند آتا ہے کوئی تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہم اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہے کس مذہب کا ہے کس ملت کا ہے کہاں کا ہے ہم سوچتے ہی نہیں اس بات کو اور بلڈ ڈونیشنز بھی ہیں الحمدللہ جو بھی آئے ضرورت مند ہو ہم دے دیتے ہیں ہم دیکھتے نہیں کہ کس ملت کا کس مذہب کا ہے آئے رمضان مبارک کا متبرک مہینہ چل رہا ہے تو رمضان مبارک کے لئے کچھ سپیشل کام آپ کرتے ہیں کہ ایز یوجول جو آگے پیچھے اگلے پیچھلے مہینوں میں آپ کرتے ہیں کہ اس میں کچھ سپیشل آپ کرتے ہیں رمضان مبارک میں ہمارا ایک تو خاص یہ رہتا ہے میڈیکل کالیج ڈوڈا میں ہم سہری کا انتظام کرتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو زلہ ڈوڈا کے بھی ہوتے ہیں زلہ کشتوار کے بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو اٹنڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لئے یہاں سہری کا انتظام نہیں ہو پاتا تھا جن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے روزے چھوٹ جاتے تھے یہ سند دوہزار سولہ کی بات ہے جب ہم نے سہری پروگرام کو شروع کیا تو اب ہم سہری اس وقت آج بھی ہم آج صبح جو ہم نے پہلی سہری میڈیکل کالیج ڈوڈا میں کھلائی قریب قریب دھائیس سو لوگ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے سہری کھلائی جن تک ہم نے سہری پہنچائی اسی طرح ڈسٹک ہوسٹل کشتوار میں آج قریب اسی لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر سہری کئی اور سہری کے ساتھ شام کو پھر ہلکہ فل گھم افتیاری کا بھی انتظام رکھتے ہیں کیونکہ سہری کھلانا کسی کو کسی کو اروزہ افتیار کرونا اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی دن اسلام میں اس کے علاوہ رمضان میں ڈوڈا کے اطراف میں رہنے والے جو یتیم ہیں جو بیوائیں ہیں بہت زیادہ مسکین ہیں فقرہ ہیں ان تک ہم رمضان پیکس پہنچاتے ہیں جن میں چاول ہوتا ہے آٹا ہوتا ہے خجور ہوتے ہیں اسی طرح چینی ہوتی ہے تیل ہوتا ہے یہ منتلی فوٹ کٹس کے علاوہ ہوتا ہے جو ہم رمضان پیکس دیتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ نے حال ہی میں ایک ایمبولنس نکلوائی جو آپ کا دیرینہ خواب تھا تو اس میں کیسا تاغن رہا لوگوں کا معاشی اعتبار سے دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش آئیند بات ہے کہ ابھی تک جو ہمیں کام کرنے کا تجربہ رہا سب سے پہلے تو اللہ کا یہ فضل ہے انسان کا تو اس میں کوئی کمال نہیں رہتا لیکن اللہ کا بہت زیادہ فضل دوڑا اور کشتوار کی عوام پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں کی اکثر عوام کی وہ بہت زیادہ گریب ہیں دہی علاقوں میں رہنے والے اکثر جو لوگ ہیں وہ گرمیوں میں یا تو ہمارچل پردیش جاتے ہیں مزیوری کرنے یا لڈاک جاتے ہیں اور ویسے ہی پھر اپنا وہ گزارہ چلاتے ہیں گزر بسر چلاتے ہیں گربت کی یہاں بہت زیادہ انتہا ہے دہی علاقوں میں لیکن گربت ہونے کے باوجود اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم نے دوڑا اور کشتوار میں بکاری نہیں دیکھے وہ روکھی سکھی کھاتے ہیں لداک مزدوری کرنے جائیں گے جھارکھن تک جاتے ہیں یہاں تک کہ بھوٹان تک یہاں کے لوگ مزدوری کرنے جاتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ بھیگ نہیں مانگتے اور وہی یہاں کے خوددار لوگ جو خودداری سے بھرے ہوئے ہیں جب بھی ضرورتمندوں کے لئے ان سے مانگا جائے اگر وہ خود بھی ضرورتمندوں تب بھی آگے بڑھ کر دیتے ہیں اور ہمیں خود یقین نہیں ہو رہا کہ یہاں کی مقامی عوام نہیں کیونکہ ہم باہر سے کہیں چندہ لینے نہیں جاتے مقامی ہم لوگوں سے چندہ لیتے ہیں اور کسی کے گھر بھی نہیں جاتے کہیں پہ سٹال لگا دیا یا آن لائن اپیل کر دی لوگوں کی ڈونیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ بہت زیادہ خوش آئند بات ہے کہ اتنے بلکل تھوڑے سے عرصے میں اور بلکل چھوٹی سی جگہ میں لوگوں کی اتنی زیادہ ڈونیشنز آ رہی ہیں کہ ہم بلکل تھوڑے سے عرصے میں اٹھاران لاکھ جڑا پائے اس ایمبولنس کے لئے اور یہ اٹھاران لاکھ ہمارے باقی کے جو ایکسپنسز ہیں ایکسپنڈیچر ہے اس کے علاوہ ہے اور اس ایمبولنس کو خصوصا ہم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے جو ایک گاؤں ہے شیوہ کے نام سے وہاں کے لوگوں کو ہم یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آج سے چار سال پہلے جب ہم مشورہ کر رہے تھے سوچ رہے تھے ایمبولنس لینے کے بارے میں کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں ایمبولنس کی آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں اور وقت پر زخمی ہسٹل نہیں پہنچ پاتے تو چار سال پہلے جب ہم مشورے کرتے تھے کہ یہاں کے لئے ایمبولنس ہونی چاہیے اور اچھی ایمبولنس ہونی چاہیے ملٹی سٹرچر ایمبولنس ہونی چاہیے تو سب سے پہلے آج سے چار سال پہلے شیوہ سے ہمیں ڈائیز ہزار روپے ڈونیشن آئی تھی لہٰذا اس ایمبولنس انشاءاللہ جب ہم دو چار دنوں میں اس کو ڈوڑا لائیں گے ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے شیوہ کوئی لوگوں کے لئے کیونکہ سٹارٹ اپ وہیں سے ہمیں ملا تھا ایمبولنس کی ڈونیشنز کا بابر صاحب آپ کے کام سے ہر مردوزن خوش ہے اور ہر گاؤں کا دہتی ہو کوئی ہو ان آپ کے لئے دعائیں دیتے ہیں کہ آپ پھلے پھولیں لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اچھے بھی ہیں لیکن کچھ لوگوں کی ایسی بھی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو اچھا کام کرتے دیکھتے ہیں تو وہ لیگ پولنگ کرتے ہیں یعنی انہیں ملکہ وہ ٹانگ کھنچنے کی کوشش کرتے کہ ایسا بھی دیکھا کہ جنہیں آپ کا کام پسند نہ ہو کہ ہر ایک آپ تعاون کرتا ہے اس ابہ بھی لیکن الحمدللہ یہاں پر جو ہے عوام کی اکثریت جیسے میں نے کہا کہ کھدار ہیں اچھے ہیں نیک دل ہیں یہاں پر لیگ پولنگ کا ہم نے اللہ کے فضل سے ویسا کوئی سلسلہ نہیں دیکھا ہاں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ کہیں پہ گلت جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمیں بھٹکتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کوئی کام اچھے سے نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم ہماری اصلاح فرمائیں وہاں پر ہماری تنقید کریں اور عوام کو تنقید کا حق حاصل ہے عوام کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے ہم اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی جس وقت وہ خلیفہ تھے اور انہیں دو جوڑے پہنے ہوئے تھے کپڑے کے نمازی ایک کھڑا ہو گیا عام سا نوجہون وہاں پر کہا کہ سب کو ایک ہی چادر ملی تھی تمہیں دو چادریں کیسے مل گئی تم پہلے اس سوال کا ہمیں جواب تو بعد میں تم جمعہ کا خدبہ دینا اور ہمیں نماز پڑھانا تو اسلام جو ہے ایسا مزاج تیار کرتا ہے تنقید ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن تنقید بڑھائے تنقید ہمیں خشدلی سے خشدلی سے قبول کرنی چاہیے اس سے انسان کی شخصیرت نکرتی ہے اور انسان راہ راست پر رہتا ہے بٹکنے سے بچ جاتا ہے انسان تکبر سے بچ جاتا ہے لہذا اگر کوئی تنقید کرے بھی ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں اور ہمیں اعتراض بھی نہیں ہونا چاہے کسی کی تنقید سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے تنقید باور صاحب آپ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں ما شاء اللہ سوشل ایکٹیوست ہیں تو جو جو آئے روز چناب ویلی میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو اس حالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس میں ڈرائیور سمارے رسپانسیبل ہے ایڈمیسٹریشن ہے یا کیا وجہ ہے گاڑیاں پرانی ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز یہاں پر ایکسیڈنٹ کا حادثہ بلکل جا رہی ہے دیکھیں اس بات کا اگر جائزہ لیا جائے سڑک حادثات کا ڈوڑا کی ہی نہیں جو کھتائی چناب کی ٹاپوگرافی ہے چاہے وہ کشتوار ہو ڈوڑا ہو یا رامبن ہو ہلی ٹاپوگرافی ہے راستے جو بنے ہیں وہ اچھے ڈھنگ سے نہیں بنے ہیں اگرچہ ان پر بلیک ٹاپنگ ہو بھی گئی ہے ابھی لیکن گریڈنگ ان کی پروپر نہیں ہے جس کی وجہ سے جب کبھی ڈرائیور تھوڑا سا تیز رفتاری سے چلنے لگ جاتا تو گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں ہیں لیکن اگر مجھے معلوم ہے کہ راستے ٹھیک سے نہیں بنے ہوئے گریڈنگ پروپر نہیں ہے موڑ بہت زیادہ ہیں تو وہاں پر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے ڈرائیور پر کہ وہ تیز رفتاری سے نہ چلے وہ بہت زیادہ احتیاط برتے وہ اپنی زندگی کو بھی بچائے اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی وہ خطرے میں نہ ڈالے اور ایڈمیسٹریشن کے لیے اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر ناکے لگا کے رکھیں سپیڈ کو چک کرتے رہیں کنٹرول کرتے رہیں یہ ذمہ داری تو سواریوں کی زیادہ بنتی ہے ہر گاڑی میں سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ ڈرائیور کو آسن انداز سے کہیں کہ آپ بہت زیادہ گفلت اور لاپروہی سے چل رہے ہیں آہستہ چلیں سواریوں پر بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اور لوڈنگ نہ کریں جب آور صاحب آخر پر کیا میسیج رہے گا آپ کا چناب علی کے لوگوں کے لیے بالخصوص اور پوری ریاست جمع و پشمیر کے لوگوں کے لیے بالعموم اپنی طرف سے یا ابابیل کی طرف سے کیا میسیج رہے گا آپ دیکھیں ہماری طرف سے چناب کی عوام کے لیے ہیں جمع و کشمیر کی عوام کے لیے یا پوری دنیا کی عوام کے لیے یہی پیغامک رہے گا کہ جو دور اس وقت گزر رہا ہے مادہ پرستی کا دور ہے انسان زیادہ سے زیادہ ویلث اکومولیٹ کرنا چاہتا ہے اور خودگرضی جو ہے وہ بہت زیادہ محلق بیماری بن گئی ہے آج آپ دیکھیں ہمسائیگیاں ختم ہو گئی ہیں رشتداریاں ختم ہو گئی ہیں سگے بھائی کے پاس مہینے میں کہیں ایک دو بار آتا جاتا ہے آج سے دس پندرہ سال پہلے اگر دیکھیں تو ایک تعلق ہوتا تھا آپس میں جو ہمسائے رہ رہے ہوتے تھے وہ تعلق آج ختم ہو چکا ہے کیونکہ ہر ایک جو ہے مرکز اور محور بنائے ہوئے ہیں مال و دولت کو دنیا کے سٹیٹس کو یہی پیغام رہے گا کہ یہ خودگرضیاں چھوڑیں یہ مادہ پرستی چھوڑیں جو بھی انسان حاصل کرے گا یہی دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے ابابیل کے لئے بس دعائیں لے کر جائیں کسی ڈونیشن کے لئے یا ابابیل کے حوالے سے کچھ دیکھیں ڈونیشن اللہ کے فضل سے ہمیں آ رہی ہیں آتی رہتی ہیں عوام سے یہی اپیل رہے گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے ہم آپ کی امانتیں ضرورت مندوں تک صحیح طریقے سے پہنچاتے ہیں تو پرخلوس ہو کر ہمارے اس مشن کی تائید کریں اور یہ نہیں ہے کہ یہ مشن ہمارا ہے یہ مشن عوام کا ہی ہے ہمارا اس میں رول یہی ہے کہ ہم لوگوں سے لے کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں اپنا ہمارا اس میں کوئی خاص تعاون نہیں ہوتا اور ہم جو یہ کام کر بھی رہے ہیں نمود و نمائش ہم نہیں چاہتے نہ کوئی عہدہ چاہتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا بھی ایک مزید وضاحت کر دیا تنگو بات کی کہ ابھی تک آپ نے ابابیل میں یہ نہیں دیکھا ہوگئے کہ فلان اس میں پریزیڈنٹ ہے فلان اس میں جنرل سیکریٹری ہے فلان اس میں بڑا کوئی عہدہ دار ہے ہم نے اس میں یہ رکھا ہوا کہ ہر ایک ایک برابر ہے ایک جیسا کام کرنے والا ہم وقت کے اعتبار سے کبھی کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے کبھی کسی کو مال کی ذمہ داری دے جاتی ہے کبھی کسی کو سہری افتاری کی ذمہ دے دے جاتی ہے لیکن ہم عوام کا ہی ایسا ہے ایک عام انسان کی طرح کام کرتے ہیں لہٰذا عوام کو اگر لگتا ہے کہ ہم ان کے اموال کو ان کے صدقات کو ان کی زکاة کو ضرورت مندر کو صحیح طریقے سے پہنچاتے ہیں تو پرخلوس ہو کر برپور انداز سے ہمارا تعاون کریں بابر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ حسان بابر نہرو جو ڈوڑا سے ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جو انہیں سرکاری نوکری حاصل کی لیکن بہت ہی جلد سرکاری نوکری کو خیر بات کہا اور اپنا شیوہ انہوں نے خدمت خلق بنایا اور ہما وقت ہما تن اور ہما جہد اسلام میں لگی ہوئے ہیں ایسے کہ شایر نے بھی کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیان ناظرین اگر انسان کا مقصد یہی ہوتا کہ صرف عبادت تو پھر فرشتے اور جن کافی تھے عبادت کے لئے اس لئے انسان کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے اب در خدمت خلق بھی ایک عبادت ہے تو ضرور ہم انہی جیسی شخصیت کے ساتھ آپ کو بہت جلد روح بروح کرائیں گے تب تک کے لئے اپنے میزبان جعفر سن جعفری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ